اگر انسان روحانی طور پر تند رست نہ نہ ہو روح بھی اپنی غزام مانتی ہے تو انسان بے چین رہتا ہے بے قرار رہتا ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سارا وقت لوگوں کا اپنے ظاہر کو سوارنے میں لگ جاتا ہے اور بڑا وقت لگاتے ہیں لوگ لیکن باطن اپنی جگہ بھی پریشان ہوتا ہے بڑے بڑے جبے قبے اور بڑے بڑے قیمتی لباس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے صاحبِ رسولہ کشاری یا امامِ کشاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑی اجلے ہیں پر من سے بڑی پریشان ہیں وہ تکلیف نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے نا یہ روحانی دین ہے یہ روحانی دین ہے قرآن اور سنت کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا وہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں ہمارے باطن سے کلام کرتے ہیں کبھی کوئی عالم کوئی صوفی کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو مجھے جو لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کر رہا ہے اس لیے کہ وہ بات اس طبیبِ عظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لاہیں یاد رکھیں اس بات قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ہیں یہ رسول تمہیں دیئے ہیں تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک ہے روحانی زندگی جو ہے نا روحانی زندگی اپنی روحانی زندگی آپ کا پتہ ہے اس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دے نا کہ تو بیمار ہے دوائی پبندی سے کھائے گا تو ٹھویک ہوگا اس نے دو تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی ہیں ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے نہ کھائی تو میں بیمار ہو جانا ہم پتہ کیا کرتے ہیں جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں روح ہماری پیاسی رہتی ہے روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے ذکر کرنے سے ادھر دیکھیں میری طرف روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی ناعت کو سن کر دل میں اتارنے سے وہ والا جھوم نہیں جو نادھ خان کہتا ہے جھوم دے تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور ہمیارا کئی دفعہ نادھ خان سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا ہے اللہ ما شاللہ وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں نفع والا ہی ہے پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا جمعرنات شریف روح میں پھر وہ دل سے باتیں کرتی یسوف یا کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیتنی زیارت کیسے ہوتی تھی تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے یہ بات آپ کی اکل میں آتی ہے کہ نہیں آتی جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکے ہی کھا رہا ہوتا ہے آپ میری بات کو سمجھ لیں پکی سچی بات ہے جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں محبوب کو سنتے ہیں محبوب کو بیان کرتے ہیں وہ رات کو بھی معبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں یہ سادی سی بات ہے اب آپ کی پتہ نہیں کیوں اکل میں نہیں آتی یہ موٹی سی بات ہے چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوتی سارہ دن مزور کی حدیثیں لکھتے تھے تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے قرآن مجید نے کہا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نہ آخرت کے لیے بھی کرنے شن کر دیتا ہے یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے ورنہ تو ہمارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے بہت سارے دینی کاموں میں اور ہمارے صوفیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شورت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوازہ جانے لگ جائے تو پھر بھی ڈرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں عجر دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بانجھیں یہ بھی مقام خوف ہے یہاں بھی ڈرو ایسا نہ ہو کہ سارا عجر یہیں تمہیں دے دیا جائے میرے بھائی گوھر کریں روحانی زندگی آپ نے نا آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم میرے پاس کتنے پیسے ہیں یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے اور ہم بڑے سیانے اب تو ہم نے روڑ رکھے ہوئے ہیں پچاس والے نوڑ کو لیدہ چڑھاتے ہیں سو والے کو بڑے سمیدھار ہیں رات کو گن کے سوتے ہیں کئی لوگ سویرے پھر گلنا شروع کر دیتے ہیں شاید بڑھ گئے ہوں یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے کتنے کا خریدہ تھا اب کیا ریٹ ہے مجھے پتا ہوتا ہے نا زارا اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے بولے بن جائیں چلو کئی دفعہ کوئی کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں بات الگ ہے پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ اپنی روحانی زندگی پر روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں ماذا اللہ حنزلہ تو منافق ہوگی رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے ہیں کہتے ہیں میں تو منافق ہوگی ہوں انہیں فرمایا کیا ہوا کہنے لگا ابو بکر عجیب آل ہے کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے ذکر کو بھی جی چاہتا ہے تلاوت کو بھی میں دین کے قریب ہوتا ہوں نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری تو یہ تو دو رنگ ہیں میرے دل کے یہ دو رنگ ہیں ایک ہونا چاہیے تھا حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے چالنا تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کر آکے لاتا ہوں وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بھگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے چالنا بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے آئے حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لا کے کھڑا کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں وہ عرض کرنے لگے حضور میں تو منافق ہو گیا حضور نے فرمایا کیوں عرض کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ ہے آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کر رہا ہوں یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے پر امام سیوتی نے درر منصور میں کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے وہی کیفیت ہونی چاہیے فرما یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت ہے یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے اور جب یہ احساس ہی نکل جائے علام اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مسئیبت یہ ہے کہ اب کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں میری طرح کہ کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں ترقی رک جاتی ہے ایک وقت پہ آکے سمجھ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آکے کہا تھا مسئلہ امام احمد بن انبل میں حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں اور میں نا کرنا اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑا لکھا ہوں میں باز کہہ سکتا ہوں میرے اندر شرائط پائی جائے فرمایا نا کہنا عرض کی حضور کیوں تبلیغ کروں گا آواز و نصیحت کروں گا جنہا ابھی عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ باز کہنے بیٹھے گا تو تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہ گار بھی تو سمجھے گا کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا سوزی ہوں تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی روک جائے گی پھر تو خود پریشان ہو جائے گی اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑتے تھے ہمیشہ نفل پڑتے تھے نفلوں کو وقت دیتے تھے ٹائم دیتے تھے اکثر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو حیات مبارک ہے وہ بڑی مصروف ہے تئیس سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں ہماری ہر شہ مضبوط ہو گئی مسلح کمزور ہو گیا مسلح کمزور حضور مسلح کو وقت دیتے حضرت انسپین مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں بھی نرالہ انداز دیکھا لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑنے کا تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی ہمیشہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آپ لوگ سن لیتے ہیں آج کا لوگوں کے پیروں میں ورم کوئی نہیں آتا اب تو اتنا چلتے ہی کوئی نہیں اب تو بچے سے کہیں چونگ سے مارچس لیا تو کہتا ہے لاو موٹر سیگل کی چابی اب کہاں ورم آتا ہے صاحب یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ اب تو حاجیوں کو بھی ورم نہیں آتا اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تھا اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا اب تو وقوفِ عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں اللہ ماشا اللہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارے مہدسی نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا وقوف کمانا نہیں ٹھہرنا ٹھہرے رہنا جب تک آزان نہ ہو لیکن وہ ٹوبر اپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا بس میں بیٹھو تو سیٹے پکڑنے والے ٹائم سے ہی چلے جائے اللہ کے وہاں ٹھہرنا تھا رکنا تھا اب کہاں لوگ چلتے ہیں حاج میں بھی پیروں میں ورم نہیں آتا کہیں بھی چھالا نہیں بنتا کہیں بھی نہیں ٹوٹتا آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشاکت کر کے پر بخاری میں میں نے پڑھا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا قدم مبارک یہ والی سنت کا بدا کرنی ہے اس پہ کم چلنا ہے قدموں میں ورم آ جاتا تھا اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیٹھ گئی یہ صحیح مسلم میں موجود ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے صبح میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا تو آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے امام الانبیاء بنایا ہے سید الرسول بنایا ہے اتنی مشکت حضور نے فرمایا آفالا اکونا عبدان شکورا عائشہ تُو نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو ہم نے کب بننے دی شکر گزار بندہ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے نہ ذکر سے نہ عبادت سے بڑے میری طرح کسیانے بندے کو آپ بٹھائیں ہجرے میں اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے تو پندرہ سو بیس سو مولویوں کے بنام بتا دے گا کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیہ مازاللہ ساری گنوا دے گا توجہ ہے میری بات پر اور جب اثر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر تو امام صاحب کہیں گے ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ان میں نا پچتر فیصد لوگوں کو کام یاد آ جائے کچھ ہوں گے اس میں سے پچاس فیصد جو کہیں گے اسی ملی علی مسیتے پڑھنی ایجاد باقیوں کو کام ہی اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں صرف پانچ تسبیح دروش شریف کی پڑھو نہیں پڑھ پاتے کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مسلح سے کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شور وہ کدھر گئی ہماری توانائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلا کے فرمائے مجھے قرآن سناو اور حضرت عبی بن قاب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے کسی کو سناتے یہ ذوق رکھتے تلاوت کا ذوق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کر رہتے حضور تشریف لے اوہ میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی اب آپ تھوڑے ڈیلے ڈیلے پڑ گئے یہ کون سا مل ہلکہ ہلکہ ایسے ایسے کر رہے ہیں بھئی یہ بھی انوان ہے یہ بھی حضور کی سنت ہے میں تو ترس ہی گیا ہوں ابھی کاری صاحب نے قرآن شیع پڑھا ہے ترجمہ بتایا ہے نات ہمارا ایمان ہے نات میں ہماری جان ہے بغیر نات کے ہم باچی نہیں سکتے اور میرا سوال یہ ہے کاری صاحب کو رکھا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائے آج تک نہیں آیا کسی کاری صاحب کو رکھا کہ جناب صورہ کوسر پڑھیں یہ بھی تو حضور کی نات ہے آنا چاہیے نہ رکھا صورت الدہا کی تلاوت کریں یہ بھی تو حضور کی نات ہے صورہ علم نشرہ بھی حضور کی نات ہے کہ نہیں صورہ یاسین صورہ محمد یہ ساری حضور کی پورا قرآن ہی نبی پاک کی تاریخ کیوں نہیں نکے بیجتے کیوں نہیں توجہ جاتی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا توجہ ہے میری بات پر فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں کہتے ہیں سرکار سنتے رہے پھر تشریف لے گئے تھوڑی ایکوں کام کریں جیس کی کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ریاکاری منع ہے ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ دیان کیا کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں برنے میں نے تھے اور بنا بنا کے پڑھنا تھا ذرا بنا بنا کے پڑھنا تھا بنا 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 مجھے بات یاد آگئی حضرت ابو سعید خدری یہ شاگیرد جو ہے نا کسی کے بھی میرے بھی ہیں کچھ شاگیرد محفل میں پر آج کل شاگیردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی کیونکہ وہ قول پر حمل کم ہی کرتے ہیں دعا یہ ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی یہ شاگیرد ذرا توجہ کرے شاگیرد شاگیرد ذرا خیال فرمائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے بعد یاد آگئی چلتے چلتے یہ بھی روحانی زندگی کی باتیں فرماتے ہیں چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے اس کے وہاں آرام کرتے تھے جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کریں رات کا تاکہ کوئی درندی وغیرہ تنگ نہ کریں کہتے ہیں قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی پیاس بھی بڑی تھی قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو کھانے پینے کی چیز دے دو انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ توجہ ہے میری بات پر آپ کو نہیں دیں گے اچھا جی نہ دی انہوں نے آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سید خدری کہتے ہیں میں قیادت کر رہا تھا کاف لے کی تو ایک بندہ دھوڑا دھوڑا آیا کہنے لگا کوئی دام درود کر لیتے ہو اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا تو اس کاربار پر آپ کو بتایا انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی نفع نفع اتنا مردی کمال ہے کوئی دام درود کر لیتے ہو تو حضرت ابو سید خدری کرنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں کہنے لگے چلو پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا یہ ایک روایت یہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ اور باقی بھی بہت ساری کتبے حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھئی کیا ہوا کہنے لگے بچھو لڑ گیا ایک روایت یہ کہ سردار کوئے کیے کہ سردار کی بیٹی کو جناب ابو سید خدری سے کہنے لگے دم کر دو کہ آپ فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دے لی تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے تیہ کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے دھان ناد خان کو پکڑ دے میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا لیکن ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا حضرت ابو سید خدری کہنے لگے میں یہاں پیسے لگیں گے اب بندہ جب الگ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے اب وہ الجے ہوئے تھے پھنسے ہوئے تھے کیا کرتے کہنے لگے جتنے مرضی لینا ساتھ تو چلو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ گیا میں نے کچھ پڑھ کے پھوکا شفاہ اللہ نے دے دی شفاہ اللہ نے دے دی وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے میں نے کہا پہلے میرے سارے کافلے کو روٹی کھلاو اور پھر چالیس بکریان لوں گا ایک دم کرنے کی اے ریٹ ویک ہے جزارہ کتنی بکریان اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کو برکت دے میں نے کہا پہلے کہہ جو کوئیش سے کوئی دلیل نہ پکڑ لے اب حدیث آگے یہ تو عرض تو کرنی ہے نا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی پانی بھی لیا چالیس بکریان بھی لی اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہمارے ہی رائے کے خلاف کو بندہ رائے ہم تو آڑے ہوئے بڑی بڑی چھوٹی جیزوں پر آڑ جاتے ہیں بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار کیوں بحث کرتے چھپ کر کے سو جاؤ یہ چند فرلانگ پر مدینہ رہ گئے سویر اتواد یہ نور میں داخل ہو جائیں سرکار کی بارگاہ میعز کریں گے اگر تو حضور نے کہا نا لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئے اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے کھانے کے پیسے دے جائیں گے مسئلہ کیا ہے سو جاؤ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویر پہنچے حضور کی بارگاہ میں اور جا کر کے تو میں نے ساری تفصیل عرض کی کہتے ہیں جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کر رہا تھا حضور مسکرا مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑھایا تیری بات کا بتا پڑھا کیا تھا وہ جو مسکرا آگیا تو پڑھا کیا تھا میں نے کہا سوڑیا کیا پڑھنا تھا آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے تو میں نے پڑھ کے پھوک دی آپ نے سکھایا تھا بتایا تھا پھوک دی اللہ نے شفا دے دی تو حضور فرمانے لگے سورت فاتحہ میں نے سکھائی تھی حضور آپ نے فرمایا پھر بیس بکریاں میری بیس تمہاری پھر آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے لاؤ ادھر رکھو یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وبستگی ہو دلچسپ آپ یقین کریں میرے پاس ایک صاحب آیا کہنے لے کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے کچھ آوازیں آتی ہیں تو میں نے کہا سورت بکرہ پڑھیں کنج نے کہا سب تھوڑی تکلیف کریں مجھے ایک تاویز لکھ دیں میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں پر میرے لکھے تاویز میں کیا حثر ہوگا تاویز بالکل جائزہ دینا چاہیے پر تمہیں وہ والا تاویز دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا حضور نے فرمایا سورہ بکرہ پڑھو فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے قرآن شیف لانا پڑتا ہے ہم اپنی روحانی زندگی کو بلکل چھوڑ بیٹھیں بلکل ایک آفید جی کل میرے سامنے قرآن شیف پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو کنج لگے روزے قریب آگئے ہیں میں نے ان سے کہا سنو یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری بچے بدنوں کو سنانے کے لئے یاد کر رہے ہیں یہ چیز درست نہیں مجھے شاگرد پڑھتے ہیں ہمارے پاس تو میں درس انظامی کے طلب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لئے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے واہ واہ کرانی تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے اللہ بڑا غیور ہے اِنَّ صلاتی وَنُسُقی وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَوِ اپنی اصلاح کے لئے قرآن و سنت پڑھو پھر جب تم میبر میں بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمیں جاری کر دے اب قرآن شیبی اس لئے یاد کرنا ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے تراویے کے لئے پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے مجھے سقود ملے اپنی روحانی زندگی پر میند